موسیقی ہیلو دوستو ٹیکس و ویلز میں آپ کا سواگت ہے میں ہیمانچو کمار اور سام کی فیننسل نیوز کے ساتھ تو سب سے پہلے مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو سینسل دوستو 42 پوائنٹ اور نیفٹی 72 پوائنٹ نیچے رہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں آج ایکسپائری کا بھی دن تھا اور مارکٹ اس حساب سے جو امید تھی وہ نہیں ایکسپیکٹ کر پائے اور یہ تھوڑا نیگیٹیب میں رہا خیر آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں ابھی اینوائی نے گورنمنٹ کو ایک ریکمینڈیشن ایک پیپر دیا ہے جس میں انہوں نے بہت ایسی باتیں کیے کہ ریال اسٹیٹ کو کیسے نکالا جائے اس سٹریس سے کیونکہ کوویٹ کے بعد اگر مارکٹ ٹھیک ہوتا ہے تو اس ریکمینڈیشن کے حساب سے ان کا ماننا ہے کہ ریال اسٹیٹ کے پرابلم کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے اس کے ایمپیکٹ کو ادھر ایس بی آئی نے ایم سی ایل آر اور ایو ڈی کے ریٹ کم کر دیا ہے کل بھی میں نے باپ کیا تھا کہ ایس بی آئی اپنی برینڈنگ کو لے کے بھی بہت پریشان ہے تو انہوں نے اپنے جو ریٹ تھے ان کو ایو ڈی پر کافی کم کر دیا ہے کیونکہ ابھی ان کا ماننا ہے کہ جس حساب سے انہیں انکم چاہیے وہ جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے اس لئے وہ انٹریسٹ جو انہوں نے کمٹ کیا تھا وہ ابھی نہیں دے سکتے ہیں ادھر ایک بہت بڑی کمپنی ہے ان اکیڈمی ان کے ڈیٹا لکھ ہو گیا ہے جو کی بہت دنوں سے چیزیں چل رہی تھی کی سائبر اٹیک کے الگ الگ طرح کی چیزیں آ رہی تھی وہاں پہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے سارے ڈیٹا لکھ ہو گیا ہے اور گری مارکٹ میں یہ ڈیٹا بیچا جا رہا ہے اور لڑی سیل پہ لگ چکا ہے یعنی کی ڈیٹا باہر آنے سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی کس دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جوم کے بھی یہی پرابلم تھی ادھر چائنہ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ ڈبل ڈیجٹ میں ڈکلائن ہوا اپریل مہینے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ کا انہوں نے جو کہہ سکتے ہیں کہ نقصان جھیلا ہے چائنہ نے انڈیا نے بھی ادھر جو چائنہ کے ایمپاک تھا گلوبل اوہی چائنہ یو ایس میں جو ابھی پرابلم چل رہی ہے کورونا کو لے کے انڈیا نے اس کو کافی سٹرٹیجی کلی لینے کی کوشش کی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ کورونا ویرس انڈیا کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی اسی اپرچونیٹی کو جو اس سے میں لوگوں کو مجاک لگ رہا ہے آج وہی چیز سامنے دکھ رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پچ بنایا ہے صحیح سنا ایک پچ بنایا ہے جو کہ ایک ہزار کمپنی کے آگے آپ کہہ سکتے ہیں دکھایا جائے گا کہ انڈیا ایک بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے ان کے لیے وہ اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں پہ لگائیں جو جو لوگ چائنا میں پریشان ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جس پر پریسر بنا رہی ہے کہ وہ چائنا سے باہر جائے ان کے لیے انڈیا ایک سٹارٹ اپ کی طرح کام کرے گا ان کو بتائے گا کہ انڈیا میں کیا کیا سیناریو ہیں کیوں آپ انڈیا ہیں کیوں انڈیا میں کام کرے تو الگ الگ پوائنٹ ہے تو ایک اچھی پہل ہے گورنمنٹ کی طرف سے ادھر اینے چائی کی بات کرے تو لگ بھگ 2100 سے 2200 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ٹول کالیکشن میں کرسل کا یہ ریپورٹ ہے اس کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 2200 کروڑ کے ٹول کا نقصان ان کو اس کووڑیڈ نائنٹین کے وجہ سے جہننا پڑا ہے ادھر اوبر کے اگر بات کرے تو 3700 ایمپلائی کو ایک طرح سے لے آف کر دیا گیا ہے لے آف کا مطلب کیوں آپ کیا سکتے ہیں انہیں پنک سلپ پکرا دی گئے یہ ٹوٹل سٹریندھ کا لگ بھگ 14% ہے یعنی کی جو کووڈ کی امپاکٹ ہے وہ چارہ طرف سے ابھی دکھنے لگے ادھر کرناٹکا نے جو مائیگرینٹس کے لیے جو ٹرین چل دی تھی اس کو بھی روک دیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مائیگرینٹس کی انہیں جرورت ہے کیونکہ اگر فیکٹریز سٹارٹ ہوگی تو انہیں پرابلم آ سکتی ہے ادھر کوٹک نے بھی 10% سیلری کٹ کیا ہے جس کی بھی سیلری 25 لاکھ کے اوپر ہے یعنی بری کمپنی جو بھی سٹیبل کمپنی ہیں وہاں بھی سیلری کٹ دکھ رہا ہے ادھر یو اے سر چائنہ کے جو ٹریڈ ہیڈ ہیں وہ آپس میں مل کے بات کرنے والے ہیں کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنا ڈیل کینسل کر سکتے ہیں اس کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ڈسکشن ہونے والا ہے ادھر ایئر بی این بی جو بہت بری کمپنی ہے رینٹل سپیس کی دنیا کی اس کے سی او نے بھی ایک بہت ہی بھاوک لیٹر لکھا ہے اپنے پورٹل پہ جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ لگ بگ 1900 ٹیم میٹس کو وہ نکالا جائے گا جو ان کی ٹوٹل سٹرینگ پر 7500 ہے 1900 لوگوں کو نکالا جائے گا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کوویٹ کے وجہ سے وہ اتنے بری ٹیم کو لے کے نہیں چل سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ اب یہ کب ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہوگا تو کیسے سیناریو رہیں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ویڈیو ہم روز لے کے آئیں اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو سیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہم سارے ڈیسٹل پلیٹ فارم پہ ایبلیبل ہیں ہم او ٹی ٹی پہ ایبلیبل ہیں ساتھ کے ساتھ ویڈیسٹ ٹیکس فور ویلز پہ بھی آپ ہمیں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپ ایسٹرور سے گوگل پلی سٹرور میں جا کے ہمارے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے تنا ہی بہت بہت دنیباب تینکیو